بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی گرسی امید ہے کہ آپ سب بین بھائی خیر و حافظ ہوں گے اللہ حمدللہ ہم سب بھی خرید سے ہیں آج باہر بہت اچھا موسم ہے دوپ نکلی ہوئی ہے میں اور لائبہ بیٹے اوپر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں دوپ کا مزہ لے رہے ہیں یہ تصویریں میرے پوتوں پوتیوں نوازوں نے بنا کے دی ہوئی ہیں مجھے اور وہ میں نے فریج پہ لگائی ہوئی ہیں یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں تو یہ جب وہ نئی لے کے آتی ہیں تو پرانے میں پھر اتار دیتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہنجی فران فریہ اور لبیک نے بنا کے دیں گے ہمیں تو یہ مراجو چائنل اس کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اور بیل والا بٹن ضرور پیس کرنا تاکہ ہماری حرانہ والی ویڈیو آپ تک مہتی رہے امیدہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوں گے اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہے تو ہمیں ضرور کمیٹس مت آنا تاکہ ہم اس کو پھر صحیح مطلب کرنے کی کوشش کریں تو یہ آج ہم میں نے اور لائک بیٹی نے تھوڑا سا کچن کا کام کرنا ہے تو یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم اس پائپ کے بارے میں بتائیں گے جو جب ہم نے صاف کر کے دکھایا تھا تو ایک پائپ کے بارے میں آپ کو کہا تھا کہ ہم کسی ویڈیو میں آپ کو وہ بتائیں گے تو یہ پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ مشین ہے پانی والی فیلٹر کے آلے مشین کے آلے اس میں بہت سارے سٹیپ ہیں اس طرح سٹانگ پانی کے بھی ہلکے پانی کے بھی سارے سٹیپ ہیں اس پر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ کر لیتے ہیں صاف تو میں نے کہا یہ مشین بھی صاف کرتے ہو رہا اس کے نطل کا آپ کو بتاتے ہیں اچھی طرح سوپ لگا کے اس کو اچھی طرح ساف کر لیں گے اور اس کے بعد ہم پیپر لگا دیں گے تاکہ گندی جلدی نہ ہو تو یہ سنگھ کے پاس ہوتی ہے تو پھر برطند ہوئی یا کوئی کام کرے تو پھر چھیکنے پڑتے ہیں ساف کر کے پھر اس پر ہم پیپر لگا دیتے ہوں تو یہ مشین ہمیں تقریباً ایک سال ہو گیا ہے ہم سال سے زیادہ ہی ہو گیا ہے تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے یہ شوگر کے لیے کینسر کے لیے مطلب اور چیزوں کے لیے جو پیٹ میں تھوڑی بہت تضابیت ہوتی ہے سارے کے لیے پانی کے سٹیپ بنے ہوئے ہیں اس طرح پھر ہم پانی پیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے بڑا اس میں ہمیں فائدہ ہوا ہے تو آپ نے بھی لگوانی ہے تو ہم سے رابطہ کرنا ہم آپ کو ضرور آپ کو اس کے متعلق بتائیں گے تو یہ پائپ ہے اس سے پانی جاتا ہے اور دوسری پائپ سے پانی باہر آتا ہے اب لائی بابیٹ اس کو ساف کر رہی ہے اس کو بتاتے ہیں تو دیکھنا بیٹ آپ کو اچھی لگتے ہیں پھر بھی بتانا نہیں اچھی لگی پھر بھی بتانا کوئی ایسی بات نہیں ہم سارے باتیں آپ کے اچھی لگتے ہیں تو یہ اب اس کو ساف کر رہی ہے میں کہتے ہیں سنگھ میں رکھ اس کو دولو اچھی طرح ہاں جو سنگھ میں برکھ لگتی ہو پھر صحیح دول جائے گی ہاں جی تو اس میں ایک طرح سے پانی جاتا ہے ایک طرح سے پینے کا پانی نکلتا ہے اور ایک طرح سے جو پانی نہیں استعمال کرنا تو وہ بھی باہر آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو سوچھ نکال کے تو ہم نے یہ تو اب اس کو ہم ضاف کر رہے ہیں ہاں جی تو یہ اس کے پانی کا بہت ہی فائتہ ہے گیاس کا مطلب کوئی اس طرح کے جو چھوٹی موٹی تکلی سے لگا کسی کو مائگرین ہوتی ہے ہاں مائگرین کا بہت اچھا مطلب ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کے فضل سے جیتے ہیں ہم نے اس کو سنگھ میں رکھ لیا ہے میں نے سنگھ میں رکھ کے اب اس کو میں دھو رہی ہوں پانی ڈال کے چی طرح کھلے پانے سے اس کو دھویں گے تاکہ اس کے پر سارے جلاسیوں ختم ہو جائیں پہلے ہم ایسے ساپ کرتے تھے پہلی دفعہ ہم نے اس طرح پانی کے ساتھ واش کی ہے اللہ کرے صحیح رہے پہلے تو ویسے ہم کپڑا مار کے تو سابن والا مار کے تو پھر تو اوپر سے دوسرا کپڑا مار لیتے تھے تو یہ دفعہ ہم نے صحیح پانی ڈال کے دھویں یہ بلکل صاف ہو کے اب ہم اس کو کپڑے کے ساتھ خوش کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے پر کور کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے چینل زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں بہت سے لوگوں نے مطلب بڑا ہمارے ساتھ دیا ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو اجزاء دے اور ہمیں اچھا لگیا اب اس کے اوپر پیپر لگا رہے ہیں یہ رکھیں اس کے پر پیپر لگا دیں گے تاکہ اس کے پر چیٹے نہ ڈالیں اور گندی نہ ہو جلدی اور نہ جلدی صاف کرنے پڑے ٹھیک ہے تو یہ ہم ہفتے دو بعد کو ایسے کر لیتے ہیں صاف تو کبھی زیادہ صاف ہی رکھنے پڑتی ہے جلدی صاف ہو جاتے ہیں میں تین ہفتے نہیں لگتے ہیں اچھا میں جلدی صاف کر جاتی ہوں اچھا چلا جیسے ٹھیک ہے آپ کے بعد مانتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ اب اس کو اچھے طرح مل پیٹ لیا ہے تو اس کو اب نیچے والا جو یہ تھا اس کا سٹینڈ وہ بھی صاف کیا ہے اس کو بچے درد ہو سٹ کر کے رکھ دیا یہ تو سروٹیں آگئی ہیں اس کو نکال ہو یہ نکال دی ہیں جتنے نکال ہی ہیں تو نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی امی بھی نکال رہی ہیں ہاں جی میں بھی صحیح کر رہی ہوں ہاں لائپ بیٹ بھی صحیح کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں کتنے صحیح ہوتی ہے کتنے صحیح ہوتی ہے کتنے صحیح ہوتی ہے پھر پھٹ بھی جاتا ہے یہ جگہ تو پھر نیال گھا لیتے ہیں تو ایسے رہنے دیتے ہیں پھٹے کا پھٹا ہی رہنے دیتے ہیں کوئی بات نہیں جہاں چیٹے ہیں پھٹے ہیں سارا صاف ہو کرنے لگا دیکھ اللہ رب چل پڑے مجھے نہیں لگتا کیونکہ یہ جو صحیح چاہیے بھی اس نے بٹنوال جگہ بھی اس نے لائپ بھنے صاف کی ہے تو اب ہم اس کو سلا رہے ہیں بھی چلی نہیں ہے یہ ویسے بھی میں آپ کو بتا رہی ہے مงزد نہیں ہے آپ کو بھر ناپس پھٹے ہیں میں آپ کو بھار پھٹے ہیں 6 لازمس پھٹے ہیں 988808 پھٹے ہیں 14ando اس میں کی wirko پھٹا ہے شاشت آیا کیا کہتے ہیں سکین کیر بیوٹی اس کا پانی لیتا ہے سٹرونگ ایسٹ باٹر بھی آگر کسی کے گیس ہوئی ہو تو وہ پانی پیئے سے بہت فرق پڑتا ہے یہ دو پائپیں ایک پانی پائپ سے پانی اندر جاتا ہے اس سے پینے والا بہر آتا ہے اور یہ والا نیچے جو پانی پانی ہوتا ہے وہ بہر نکلتا ہے یہ ہم تو زیادہ متقرار دیتے ہیں کبھی کوئی پودے کو دینا تو پودے کو بھی دی لیتے ہیں لیکن اس محال نہیں کرتے ہم پینے کے لیے یہ اب بھی دیکھیں دوبارہ ان کی ہے تو یہ ہو گیا کیونکہ اس سے فورا نہیں تھی آنے ہی تب ہو گئے تو اب ہم نے یہ جگ پھر کے پانی کا رکھ لیا ہے وہ دیکھیں یہ والا پانی ساف نہیں ہے اور جو ساف پانی تھا اس سے ہم نے جگ بھڑ لیا ہے اور گلاس میں ڈال کے تو وہ دیتے ہیں تو جس نے پینہ پینہ ہوگا وہ پی لے گئی دیکھیں کھنگن وائٹر ہو گیا ہے ہاں جی تو ایسا کہ جائیں کہیں دوسرے گھر تو نہ ہو پانی تو بڑا لگتا کہ اسی دفعہ کئی دفعہ ہم بھر کے لے جاتے ہیں کئی دفعہ پھر ایسا ہی ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو پھر آج ہم ختم کرتے ہیں اور پھر ہم نئی ویڈیو لے کے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں ہمیں سب یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو اکسپرائے کریں لائک کریں شیئر کریں اکن کو اکن کو اکنسا کامی چاہتے ہیں اگلی ویڈیو پھر پانی سب